تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ وہ لوگ بولیں بھائی خالق کریں تو ایک ہماری بہن نے ہمیں بیٹی تھٹا کے ساتھ ست رکیت ہے یا گاتے ہم سالے نصیب ہے چی کوئی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے میرے بہن بھائی امید ہے سب خیر خریصی ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھا باد رہے ہیں مسکلات رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو زیادی لمبی چھوڑی نہیں ہے چھوڑی سی ویڈیو ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتایا ہماری مینا ساری ضائع ہو گئی ہے کون سی ضائع ہو گئی ہے وہ یہ ہے کیونکہ ہمیں ہمارے نصیب میں جو ہے نا پتہ نے کتنے وہ لکھا ہوا ہے ہم لوگ جہاں بھی مطلب پہلے ہم لوگ ایک مکان میں رہ رہے تھے وہاں پہ ہم لوگوں نے لگائی تھی سبزی جب وہ ہمارے کھانے کے قابل ہوئی تو وہ ہمیں مکان خالی کرنا پڑا تو کچھ ایک ایسا ہی سسٹم یہاں پہ بھی ہونے والا ہے کہ ہم لوگوں نے لگایا یہ ساگ سرسوں اس کے علاوہ وہ سامنے پالک آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ پالک لگائی لیسن لگایا یہاں پہ بھی لیسن لگایا ٹاماتر لگے ہوئے اس کے علاوہ اور کیا لگایا ہے اس کے علاوہ فلال بے گام لگی ہوئی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے نصیب میں ہی نہیں ہوتی اچھا تو دوسری بات یہ بھئی یہ سب کوئی لگایا اس کے بعد یہ انار کے پودے لگایا اور امروت کے لگایا اس کے علاوہ یہ لگایا لیسن لگایا اور مولی وغیرہ لگایا شرجہ مکرہ لگایا ہمارے نصیب میں بطلب کے کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ بھی نہیں تو بہرحال بات یہ اچھا اس کے علاوہ ہم لوگ نے ایک شپیشل اپنے علاج کے لیے چیز اور لگائی تھی وہ یہ تھی یہ ہم لوگ اس کو بولتے کوار تو اس کو کوار گندر بولتے ہم لوگ پنجابی میں اور اردو میں اس کو کیا بولتے یہ کوار نہیں نہیں کچھ اور بولتے ہیں اچھا جو بھی یہ تو مطلب یہ بھی ہم لوگوں نے تماتر وغیرہ بھی نکلنے شروع ہو گئے تو ابھی اس کو نکلنے میں کم از کم ایک مہینہ باقی ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا مطلب یہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے ہم لوگ پہلے بھی ایک مرتبہ اس طرح مطلب گھر پہ ہم لوگوں نے لگائی تھی وہ بھی قرائے کا مکان تھا تو جب وہ بڑی بڑی ہوگی تو مکان خالی کرنے کے لیے انہوں نے بول دیا تو یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے اس گھر میں بہت محنت کی ہے محنت کیا کی ہے کہ مٹی وغیرہ ہم لوگوں نے مطلب ٹرالی تو خیر انہوں نے مالکوں نے مطلب ڈلوا کے دی تھی تو یہ مطلب کہ یہ چیزیں اچھے اس کے لیے وغیرہ ہم لوگوں نے کی یہاں پہ گاس وغیرہ کٹا کمرے تو ابھی بھی خیر وہ میں دکھاتا ہوں کمرے کتنے گہرے ہیں وہ دیکھیں بار سے بھی نظر آ رہے ہیں پھر بھی اندر میں چل کے آپ کو دکھاؤ گی دیکھیں اندر نیچے نہ ٹف لگی ہویا ہے وہ مطلب اینٹے وغیرہ نیچے لگائی ہیں یہ سارا میں نے لگایا ہے تو یہاں پہ یہ کافی مطلب یہ دیکھیں یہاں پہ بھرتی کافی ہوتی یہ دیکھیں تو مطلب ہم لوگوں نے یہاں پہ بے انتہا محنت کیے اور گھر کو ساف سترا کیا اور ایک سال گزار ہے خیر فری میں گزار ہے کوئی مطلب قرائے وغیرہ نہیں دیا تو مطلب قرائے سے ہم لوگ بچ گئے تو اب یہ ہوا ہے تو اس کو خالی کرنے کا ٹائم آ گیا ہے تو خیر مالکوں نے ابھی نہیں کچھ بولا بھئی آپ لوگ خالی کریں لیکن ان کے ساتھ ہمارا جو بات چر رہی تھی وہ پچھلی مرتبہ آپ نے سردیوں میں دیکھا ہو گیا بھئی انہوں نے کہا تھا بھئی مکان خالی کریں تو ہم لوگ انہوں نے جو ہے مکان خالی کرنے کے لئے انہوں نے بولا تھا کہ گرمی جیسے ہی شروع ہوں گی تو ہم لوگ خالی کر دیں گے تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ وہ لوگ بولیں بھئی خالی کریں تو ایک ہماری بہن نے ہمیں بولا ہے بھئی آپ ایسا کریں آپ نہ مکان کوئی اور ڈھونڈ لے تو ہم لوگ اس کے کہنے پہ جو ہے مکان ڈھونڈنے کے لئے میں جا رہا ہوں تو دعا کریں اللہ کریں کوئی اچھا سا مکان مل جائے تو مکان ڈھوڑتا ہوں ہاں وہ مکان پھر وہ بھی دکھائیں گے بھئی آپ کو کس طرح کا مکان نے فیلحال جو ہے اچھا ایک ہمارے بھائی جو ہے نا ہمارے یوٹیوبر بھی ہیں بھائی ہیں دوست ہیں اللہ پاک ان کو لمبے زندگی دے وہ پتہ نہیں کیا ہمارے بارے میں سوچتے رہتے ہیں انہوں نے کافی مطلب وہ کہانی چلائیں کہ ناصر کا اپنا پلات ہے تو بھائی اگر میرا اپنا پلات ہے وہ سامنے اوپر میرا دروازے کو پر لکھا ہے نمبر وہ اوپر اس مالک کا نام بھی لکھا ہوا ہے تو آپ ان سے بھی پوچھ لیں یہ مکان میرا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مکان میرا نہیں ہے یونی کا چل بھائی تک موپنے موپنے مکان میرا سامنے اپنا پلاتے ہیں ایک اپنا پلاتا ہے جوٹ بولندی یہی گا کرن دکال دینے نا سامنے آپنا پلاتے ہیں اللہ پاک ہمارے اس بہن کے للمبے زندگی در جس نے ہمیں تھوڑا سا آسرا دیا اور ان کا بھئی آپ مکان جو ہے نا وہ قرائے پہ دیکھے وہاں پہ جا کے بیٹھے تو فی الحال اے میں مکان دیکھنے جا رہا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے بھئی آپ لائٹ کا بندباس نہیں ہے وہ میں نے بتایا بھی تھا وہ سولر کی پلیٹ ہمارے پاس پڑی ہے وہ خراب ہے اس پہ جو بیٹری چارج ہوتی ہے نا وہ مٹ سائیکل کی وہ صرف اتنی ہوتی ہے بھئی وہ رات کو دس گیرہ بائی تک مطلب چلتی ہے اتنی وہ چارج کر دیتے ہیں مطلب اس میں کرنٹ نہیں ہے خراب ہے اس کے اندر تارے ٹوٹی ہوئی ہیں ہمچے پچھلی ویڈیو میں دا سیوی آئی آئی دینا پہ دینا دعا ہے اتنی چارج نہیں ہے ساکھ دو پیپیٹ ادھو چارج لاہوے تو بیٹری اسے ٹھوڑا لاگویں گے پھول بلے بڑے لگ جاندینا چارج جو ملکہ 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 جو بھی کروائی تو انہوں نے کہا اس کے اندر خراب ہی ہے بس یہ ہے بھئی چلو آپ کی بیٹری وغیرہ چارج ہو رہی ہے تو بس وہ کریں تو مطلب کہ میں جا رہا ہوں جی مکان ٹھوڑنے کے لیے اور دوسری بات یہاں پہ لائٹ ہے ہی نہیں اب سوری میرے پانی پی ہے تو یہاں پہ لائٹ دیں یہ جو تارے لگی میں آپ کو تارے بھی دکھا دو کیونکہ یقین دلان آپ کو بہت مشکل ہو جاتا ہے نا یہ دیکھیں یہ تارے لگی ہیں یہ دیکھیں تارے لگی ہیں ایک اور تار لگی ہے مطلب اس کمرے میں میں نے بورڈ بھی لگایا تھا جب میں شروع شروع میں یہاں پہ آیا تھا تو یہ دیکھیں کہاں گیا بورڈ یہ دیکھیں بورڈ لگایا تھا اب بات یہ ہے بورڈ یہ تار میں نے اس لیے لگائی تھی کہ یہاں سے میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں وہ سامنے آگے گھر دیکھ رہے ہیں ان کی تار وہ نیچے گری پڑی ہے وہ سامنے تو وہاں سے تار مطلب وہ آگے ڈیرہ ہے اس سے آگے ایک اور ڈیرہ ہے تو ان لوگوں نے جو ہے وہاں پہ بجلی لگائی ہوئی تھی تو میں نے ان سے تار لی تھی پھر لوڈ اتنا زیادہ تھا کہ چالیس ہزار بل آ گیا تو اس وجہ سے جو ہے ہم لوگوں نے اتار کار دی تو بہرحال جی چلتے ہیں مکان کی طرف مکان دیکھتے ہیں ہمار ساتھ رہی گا اور آپ کو بتائیں گے مکان ہم کون سا دیکھنے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں مکان کی طرف فیلال بیگم جو ہے گھر پہ ہے میں اکیلے ہی آ رہا ہوں موسیقی 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 ایسا جی ہم لوگ اس ٹیم یہاں پہنچ چکے ہیں اور یہ مکان دیکھا ہے اور لیکن یہ میں پسند نہیں آیا موسیقی اور یہ ہے جی آگے بھی کم رہے ہیں لیکن ہم نے نہیں پسند ہے بیٹھا بھی ہے پسند ہے اس وجہ سے نہیں آیا یہ بہت زیادہ مہنگ ہے تو اس وجہ سے اس کا خراہ بھی بہت زیادہ ہے دوسری جو ہے اور ہے وہ دینی ہے موسیقی 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 Erم موسیقی موسیقی quieren موسیقی موسیقی میں گھر پہنچ چکا ہوں اور مکان جو ہے وہ جو پہلے آپ کو دکھایا وہ تو ویسے نہیں پسند آیا جو دوسرا ہے وہ تھوڑا پسند آیا کرایا اس کا جو ہے وہ ابھی فیلال تیہ نہیں کیا دیکھتے کوئی اور اگر مکان مل گیا تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر یہی مکان جو ہے اسی پہ مطلب اسی کی بات ہے تیہ کریں گے تو بارال اللہ پاک کرم کریں تو بیگم کیا کر رہی ہے جی بیگم اس ٹیم شام کی روٹی تیار کر رہی ہے جی یہ ابھی ابھی تقریباً پانچ بچ چکے چلے کوئی بات نہیں تو بارال جی ویڈیو آپ کو پتا ہے میں زیادہ لمبی چوڑی تو کرتا نہیں ہوں تو ویڈیو کا کرتے ہیں انڈ اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کر دیں ملتے ہیں تک زیادہ میں ٹھیکیک کر رہا ہوں تو آج کی ویڈیو میں دیں ملتے ہیں